فلسطین میں اسرائیلی دیشت گردی کے نتیجے میں ہزاروں بے گناہ فلسطینی افراد کی شادت اور مسلمان حکوبرانوں کی بحثیت خلاف جمعیت علماء پاکستان کی جانب سے ہیدر آباد پریس کلب میں آل پارٹیز کانفرنس کا نکات کیا گیا جس میں سیاسی مذہبی جمعیتوں اور سلسوسائٹ کے نمائندوں نے شرکت کی کانفرنس جمعیت علماء پاکستان کے سربراہ صاحب زدہ ابو خیر محمد زبیر جماعت اسلامی کے مولانا عبدالباہید قریشی مسلم لیگ نون کے آنیم سیدی کی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے اسرائیل اور اس کے مددگاروں کی فلسطینیوں پر بربریت کی مضمت کی ان کا کہنا تھا کہ امت مسلم ماں اور حکومت پاکستان فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کے انتظامات کرے فلسطین میں جاری اسرائیلی دیشتگردی کے نتیجے میں بے گناہ فلسطینی افراد جنبے بڑی تعداد بچوں کی شاملیں ان کے قتل عام پر مسلم حکمرانوں کی خاموشی مردہ زمیروں کی نشانی ہے او آئی سی کا اجلاد بلا کر اسرائیل کی نوات کا بائیکارٹ کریں تاکہ اسے معاشی طور پر نقصان پہنچایا جا سکے مقررین کا مدید کہنا تھا کہ اسرائیل اور اس کے حامی امریکہ بھارت و دیگر نے انسانی حقوق کی خلافردی کی انتہا کی ہوئی ہے لیکن اقوام متحدہ اور انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہیں